پی پی گن سانا شیطر میں ایک بزرگ کی گلہ رید کر ہتیا میں وانشت رہے ایک ابھیوکت کو پولیس نے آلہ قتلہ حسریاں کے ساتھ گرفتار کیا ہے جس کا کھلاسہ پولیس لائن کے وائٹ ہاؤس سبھاگار میں کیا گیا جس کے سمند میں ایس پی نورت منوش کمارا وستی نے بتایا کہ ابھیوکت سنتوز کمار یادو پتر ودھیانچل یادو دوارہ مرتک ہنس راج پتر رامانند کی خطانی پر فرضی طریقے سے تین لاکھ روپے کا لون کرا لیا گیا تھا اور دو بار میں دو لاکھ پانچ ہزار روپے نکال بھی لیا گیا تھا بینک کے فیلڈ آفیسر دوارہ پیسے جمع کرنے کو لے کر دباؤ بنانے پر روپے نہ دینے کے لیے ابھیوکت سنتوز کمار یادو دوارہ ہنس راز اپروکت کی ہسیے سے گلہ کاٹ کر ہتیا کر دی گئی گرفتار کرنے والے چیم میں پی پی گنسانہ دیکھ زرگیش کمار سنگھ اپنرکشک شمشیر احمد کانسٹیبل دیپک سنگھ کانسٹیبل روہیت یادو ایس او جی اپنرکشک شنربہان سنگھ کرائیم برانچ پرباری ارون سنگھ کرائیم برانچ راج منگل سنگھ رام اکبار رڑویر پرتاب سنگھ نے سنتوز کمار یادو کو گرفتار کیا اس سنبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی نورت منوش کمار اوستی نے کہا موسیقی 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 ملی بھگت کیا سمجھو تمہیں کیا کیے تھے بتاؤ 11 مارچ کو ایک ہنس راجنامک وقتی کی حتیہ تھانا پی پی گنج تھانا انٹرڈت ہو گئی تھی اس میں آج کرائیم برانچ اور پی پی گنج پولیس نے مل کر کھلا سا کیا ہے اس میں ابھی اکتو سنتو شیادو پکڑا گیا ہے جس نے سوکار کیا ہے کہ اس نے ہنس راج کے KCC سے 3 لاکھ روپے لون فرضی طریقے سے لے لیا تھا اور اس کا یہ سوچنا تھا کہ وہ ہنس راج کی حتیہ کر دے گا تو وہ لون اس کا ماف کر دے گا چونکہ اس نے فرضی طریقے سے لیا تھا اس لئے وہ اور ڈر رہا تھا اسی کارن سے اس نے ہنس راج کی حتیہ کر دے گا یہ اپرادی ہے پورو میں بھی یہ کئی مقدموں میں جیل گیا ہے ایک ٹریکٹر چوری کا مقدمہ ہے اور تین سات کا بھی مقدمہ ہے کئی مقدمیں ہیں اس کے اوپر جی لون کو نہ چکتا کرنا پڑے اور وہ فرضی وادے میں اس کے خلافے فائیار نہ ہو اس وجہ سے اس نے یہ حقیق کیا موسیقی